موسیقی السلام علیکم ویلکم بیک ٹو میرے چینل فاریہز ڈیلی لائیف کیسے آپ لوگ امید کرتی ہوں کہ بلکل خیریت سے ہوں گے اور میں بھی بلکل ٹھک تھاک ہوں اور دوپہر کا ٹائم ہے اور یہاں پہ میری بیٹی جو ہے اب میری دوسری چھوٹی بیٹی سے موبائل جو ہے نا وہ چینے کی کوشش کر رہی ہے ایکچولی اس کے اوپر کارٹون لگے تھے اور میں نے پکڑ کے اس کے اندر لگ دیا میں اس کو بول رہی تھی کہ وہ ٹی وی پہ کارٹون دیکھے تو وہ اٹھا رہی ہے کہ شاید چھوٹی کو دے دیا ہے موبائل تو ایسی جو ہے نا دونوں کی نوک جوک چلتی رہتی ہے وہ تو بھی بہت چھوٹی ہے دوسری تو ہارم جو ہے نا وہ اسے کچھ نہ کچھ لڑائی جھگرے کی کوشش کرتی رہتی ہے پیار بھی بہت کرتی ہے ویسے لیکن جھگرہ زیادہ کرتی ہے تو کانے میں آج میں نے کچھ بھی نہیں بنایا تھا صبح سے میری دھوڑ تبیت بھی نہیں ٹھیک تھی تو جو میں نے کل بنایا تھا چکن اور اسی کے اندر جو ہے نا میں اب اسی کی بریانی بنا لوں گی کیونکہ تبیت ٹھیک نہیں تھی کچھ کرنے کو بھی دل نہیں کر رہا تھا تو میں نے سوچا کہ کیا نیا بناو اور کیا نیا کروں تو جو بریانی ہے تو میں نے لے کے سالن لے کے تو اسی کے اندر تھوڑا سا بریانی مسالہ اور اسی کے اندر تھوڑا سا میں نے ایڈ کر لیا ریڈ چلی پاوریڈر لال مچ ہے تو اس کے اندر ایڈ کر کے تھوڑا سا میں نے اسے کنگ آئیل ایڈ کیا چاول پوائل کیا اور ایز ایز جس سے بریانی کی تیہ لگاتے ہیں تو بریانی کی تیہ لگا کے تو میں نے بریانی بنا لی اور بہت زیادہ اچھی بھی بنی تھی ہزبنڈ میرے بول رہے تھے کہ اتنی جلدی تم نے بریانی بنا لی ہے تو میں نے انہیں بتایا کہ جو آل ریڈی سالن بنا ہوا تھا تو میں نے اسی کی بریانی بنائی ہے میں نے کوئی دوبارہ سے سالن بنا کے نہیں بنائی ہے سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا کچھ کرنے کو دلنے چاہ رہا تھا ظاہر سی بات ہے گھر میں جو لوگ ہیں باقی ان لوگوں نے بھی کھانا کھانا ہوتا ہے خاص طور پر جو گھر میں ایک جو آپ کا واحد کمانے والا ہو شوہر آپ کا تو اس کا تو بہت زیادہ خیار رکھنا پڑتا ہے تو پھر یہ ہے کہ میں خود اگر اپنے لئے کچھ بناوں نہ بناوں لیکن میں ہزبن کے لئے کچھ نہ کچھ ریڈی کر کے وہ رکھتی ہوں تو اسی امرجنسی میں میں نے جو ہے نا وہ یہ بنا لی تھی اور اچھی بنی تھی اکثر کیمہ بھی بنا ہونا تو میں اس کو ایک ٹائم ہم کیمہ کھا لیتے ایکسٹر ہو تو کیا کرتی ہوں میں دوسرے ٹائم اسی کیمہ کے اندر تھوڑا سا بریانی مسالہ ڈال کے اور اسی طرح رائس ایڈ کر کے تو پھر بریانی بنا دیتی ہوں اور بڑا یہ ہے کہ دوسرے ٹائم میں آپ کو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے سیم چیز نہیں کھائی ہے تو کیمہ والی بریانی بن جاتی ہے تو بریانی کیمہ والی میں آپ کو کسی دن بنانا بھی ضرور سکھاؤں گی اور موٹے کیمے کی جو ہاتھ والا کیمہ ہوتا ہے اس کی بریانی بناؤں گی اور آج کل ویسے بھی سارے لوگ گھر پہ ہیں میرے تو ہزبن کا آف ہتم ہونے والا ہے کیونکہ کنسٹرکشن سائٹ جو ہے وہ دوبارہ سے اپن کر رہی ہیں تو اسی وجہ سے جو ہے ایک دو دن میں وہ دوبارہ جو ہے وہ جوائن کر لیں گے آفیس تو میرے حال میں نہیں جایا کریں گے ابھی تو ریکٹ سائٹ بھی جائیں گے آہ تو ابھی بس گھر کے یہی کام ہم چل رہے ہوتے ہیں تو زیادہ ویڈیو بنانے کا بھی ٹائم نہیں ملتا تو میں سوچ رہی تھی مجھے ایکچلی ویڈیو تو بن جاتی ہے اس کی جو وائس آور ایڈیٹنگ ایڈیٹنگ کا تو زیادہ مسئلہ ہوتا ہے اسی وجہ سے بنانا نہیں پاتی ہوں تو بریانی جو ہے وہ آل موسٹ ریڈی ہو چکی ہے بس تھوڑا سا دم لگانے والا ہے تو میں نے اس کے اوپر کلر ڈال دیا تھا کلر جو ہے وہ میں نے نیبو کے رس کے اندر نہیں مکس کر کے ڈالا ہے نیبو رکھ دیا تھے کلر ڈال دیا تھا تھوڑا سا پتینی کے پتے ٹاماٹر اور تھوڑا سا بریانی مسالہ بھی جو ہے نا میں نے اس کے اوپر ڈال دیا تھا تو بڑی اچھی بن گی تھی آپ لوگ بھی ٹرائے کیجئے گا اگر گھر کے اندر سالن آلڈی بنا ہوا اسے میں تھوڑا سا بریانی مسالہ ایڈ کر لیجئے گا چاول جو ہے وہ میں نے اتنی کونٹیٹی بھی نہیں بنائے تھے کیونکہ بس ایک ہی ٹائم کھانا تھا تو بس تھوڑے سے ہی بنائے تھے اور ساتھ بیٹی کچھ فرائز بھی بنا کر دے دی تھی کیونکہ اس کو بھی کچھ نہ کچھ کھانا تھا اور وہ بریانی میں تھوڑا سا سپائس زیادہ تھا تو پھر اسی وجہ سے میں نے اس کو بریانی تو کھلائی نہیں تھی وہ ہم نے خود ہی کھا لی تھی اور پلیز مجھے بتائیے کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں اور مجھے میری ویڈیوز کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور اپنا بہت سارا خیار رکھیں اور پھر ملیں گے دوبارہ نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ دوبارہ نئی ویڈیوز کیسی لگتا ہے